نمسکار پی پی نیوز لائن میں ایک بار پھر آپ کا سواگتہ ہے اور میں ہودر شپر گپتہ آج ہمارے ساتھ ہیں سکھنندن چودری جی جو ایمیلے بھی رہے منتری بھی رہے لیکن ان کی سب سے بڑی پہچان ہے ایک کسان کے روپ میں وہ آج بھی ایک کسان ہے آج بھی کسانی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور کسانوں کے لیے ہمیشہ وہ لڑتے رہتے ہیں ان کے مسئلوں کو لے کے آگے آتے رہتے ہیں اس وقت جمہوں کے اندر جو سیزن چل رہا ہے وہ کسانوں کا چل رہا ہے بجائی کا سیزن ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے پاس پانی نہیں ہے اور یہاں پہ انہوں نے جو نہر تیرہ ایپٹرل کو رنگیر نہر کھول لی تھی وہاں نہیں چھوڑنا تھا اور اس کا تب تک ساری صفائی ہونی تھی سارے سائفن صاف ہونے تھی سب کوئی صفائی ہونی تھی ڈیسلٹنگ ہونی تھی لیکن وہ ہوئی نہیں آج بھی سائفن کا کام چل رہا ہے وہاں کی ڈیسلٹنگ نہیں ہوئی صفائی نہیں ہوئی کھتوں کو پانی نہیں مل رہا اس بات کو لے کے آج انہوں نے ایک بریس کانفرنس بھی کی ہے لیکن چندہ اس بات کی ہے کہ اگر کسانوں کو پانی نہیں ملا تو وہ بجائی کس طرح کریں گے چوش صاحب آپ کا بہت سواگت ہے چوش صاحب آپ نے بہت بڑی بات کہی ہے کہ اس وقت کسانوں کو پانی کی ضرورت ہے اور جو انجینئرز ہیں انہوں نے نہر کھول دی ہے جبکہ نہر کا پانی کھیتوں تک پہنچ ہی نہیں رہا بس نے نہر انجینئرز نے نہیں کھولی ہے نہر جب بھی کھلتی ہے ایڈمنسٹریشنیس کا فیصلہ لیتی ہے ایڈمنسٹریشنیس نے لیتی ہے کہ کونسیڈیٹ کو کھول دی ہے پہلے جو ہاربر کھولی جاتی تھی پساکھی کے اوپر تیرہ اپریل کے اوپر کبھی کبھار اگر کہیں سوکھا جالا پڑتا تھا تو پہلے نہر کھولی جاتی تھی وہ بھی سفائی کرنے کے بعد تو اس بار نہر انہوں نے پہلے اپریل کو کھول دی وہ جیسا لگتا ہے کہ ایڈمنسٹریشن نے کوئی بہا بھائی لٹنے کے لیے کیا ہوگا کوئی ایڈمنسٹریشن کے آگے اپنے نمبر بنانے ہوگی یا پبلک کے اندر ایسا دکھانا ہوگا کیونکہ آئی دیکھو ابھی سائفن کا کام چلتا ہے دی نائنک نمیر کنال کی شاکہ چھوٹی وہ جاتی ہے سیدھا مشنا سے ہوتے ہوئے چمنے چک سے ہوتے ہوئے میے چک چمنے چک چنگ سے ہوتے ہوئے سیدھا رام گھڑ اور اس کے سائفن کا کام ابھی چل رہے ہیں اور جس کی میر بانی سے کہ پوری نہر نہیں کھول رہی ہے جب نہر نہیں کھولے گی تو پانی کاملے گا جس پہ مڑوی سپر رہ رہے ہیں اور سب سے بڑی بات اربی برائیٹی دان کی جو خیپ گرات کی اربی برائیٹی ہائی بریڈ سیڈ ہے آپ نے کہا کہ آپ کسانوں کے لیے میں خود کسار ہوں بلکو بلکو آج بھی میری کھیتی کرتی ہے جزئے ہم نے بیز بہو دیا اپنے 21 کام جو بازپتی کا بیز ہے جو ہم نے لگا دیا چو سٹ چڑھتالی کا بیز بھی لے کر رکھا ہوئے لیکن پانی نہیں پانی کیوں نہیں ہے کہ سائفن کے کام ابھی چل رہی ہے 20 سپرہ اگر اس سائفن کو پورا چپ تک کمیلیٹ نہیں ہوتا پوری نہر بیز سے کھول نہیں سکتی دریا میں پانی بھی بہوتے تو اس کے پورا سفر کر رہے ہیں پچھنا تو سفر کرے گا کہ وہاں پاس سائفن سارا ٹوٹا ہوا ہے لیکن اس کی مہربانی سے سارا مرڈ دمانہ آرسپورہ سچیدکار سارا سفر کر رہے ہیں اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ پانی کی ضرورت ہے تو کس طرح سے کسان جو ہیں مجھے لگنی نہیں رہا جس سے حساب سے آپ میں تصویریں دیکھ رہا ہوں چار ہے اس کو پانی لگانے لیکن لوگوں کی آنکھوں میں دور جوکی انہوں نے نہری کھول دی نہری کھول دی لیکن کام چل رہے ہیں ابھی سب سے مہن کانار جو مہن بڑی بات ہے سائفن کا کام جی جی بلکو سائفن کلیے نہیں اپنے کیے کہ ہندوی سائفن سے نکال لیں گے سائفن کے بینا تو کام چلتا ہے سائفن کے اندر سے سائفن ہے میں آپ کو فوٹو بھی دھوں گا میں کل گیا تھا پورے سائفن میں اندر میں جا کے دیکھا لیکن مجھے سامنے تھے نومبر مہینے میں جا کے نہری باندھ ہوئی تھی کہاں سوئے تھے ڈیپارٹمنٹ والے کہاں سوئے تھے آدمیسٹریشن والے کیوں پہلے ان کا دھیان نہیں دیا انہوں نے کہ سائفن کھراب ہے سائفن کا پہلے کام لگاتے آج جا کے کام لگا رہے ہیں کہاں جائیں گے کسان بھائی بودی جی بچارے وہاں سے کہتے ہیں کہ ہر کھیت کو پانی ہر کل کو نل وہاں سے تو ساری فنٹس آ رہے ہیں سبوش آ رہے ہیں لیکن کام ٹائم پہ پراپل ہی نہیں ہو رہے ہیں اس کا کارن کیا ہے اور پہلی طریقہ جو کھولی گئی یہ بہبائی روٹ ریکلی ہو رہی تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جو پزیشن جو ہے میں نے کل بھی کیا تھا رنویر کنال کے وہاں پہ چھوٹی نہر ہے اس کو چھوٹی نہر کہاتی ہے اس کے ساتھ وہ پند پڑھی ہے اور اس میں اتنی گندگی ہے کوئی حساب ہی نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس نہر کو بہت سے کھٹو تا کھالی پھنچا میں کل سائی فٹ کے نیچے تاں گیا میں نے انڈینری کو وہاں پہ پھلایا ٹائم موقع پہ پھلایا اور آج نہیں میں نے ایک ہفتہ پہلے بھی ان کو پھنکیا نیٹی دو دن میں ہو جائے گا کل بھی بجے کہہ رہے تھے کہ بیر بار تاں کمپلیٹ ہو جائے گا مجھے لگتا نہیں ہے کہ بیر بار تاں کمپلیٹ ہو گا کترا سمجھ لگ سکتا ہے اس پر پورا دیپ تو اندر تو میں جا نہیں سکا جی جو وہاں پہ اندر کام چل لہا تھا جی جہاں تک میں نے جا کے دیکھا مجھے نہیں لگتا کہ ایک ہفتہ سے پہلے دس دن میں لگتا ہے کہ آٹ دس دن میں لگائیں گے لگائیں گے اور اس سائی فٹ کے کمپلیٹ نہیں ہونے کی بجے سے پیچھے سے اس کا رنویر کنال کو پھولے نہیں جا رہا جس کی بجے سے مرد سفر کر رہا ہے آریس پرہ سفر کر رہا ہے سریرکڑ سفر کر رہا ہے اس کے آگے دی سترہ کنال ہے جی وہ لاس میں ایک دمالا ایک سائی فرن بڑھتا ہے دمالا سائی فرن وہ دی سترہ رنویر کنال کے اوپر پڑھتا ہے وہ پورا ہے بھی فینسنگ کے پار جی میں نے پچھلی پیس کانفرنس میں بھی وہ چیز ان کے نوٹس میں لائی تھی کہ بھئی اس کا کام کرو کو غیر میں پچھلی پہ تھے کیونکہ ڈی سائی پھر کے شروع ہے ligelliر کنال کنال دی سترہ کے understanding اور وہ پورا تین پہنچائتو چنگیہ پنچائت تری Against اور last geekyl پینچائت کو پھیٹ کرتا ہے اور اس کا میری تین مہینے سے سروے اس کا شرونے کیا ہے اس کا سیکنچائت ایک کچھاں گیا بگوانی جانے کہاں گیا ہو نا کوئی اس کا خیال نا اس کا کام چل رہے اگر آج اس کا کام نہیں چلتا کب تک اس کی سنکشن آئے گی کب تو اس کا ٹینڈر ہوگا کب اس کا کام چلے گا اور کب لوگ بچارے واپے دان لگائیں گے یہ تو ان کا خدایی ان کا بغوانی ان کا اور ہر وقت یہ جن دپارٹمنٹ صرف پرموشن کے لیے لڑائی لڑ رہا ہے ہمیشہ کہتا ہماری پرموشن نہیں ہو رہی ہماری پرموشن نہیں ہو رہی اور سب سے جڑی کام ہے جو پانی ہے کہتو تک پانی پہنچانا ہے اس کام کے لیے اگر سائیفن ایس بار تو کوئی تب ہی میں کوئی پرابلم نہیں آئی کوئی فلوٹ نہیں آیا کوئی وہاں اوپر سے پانی نہیں ہے کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے جس کے کارانا آپ سائیفن کو کلیر نہیں کر پائے کوئی ایسی چیز سامنے آئی نہیں پھر بھی نہیں ساف کر پا جو چیز ان کو دو بینے تین بینے پہلے دیکھنے جاتی تھی وہ انہوں نے ایک پچھلپتے دی کیوں اس طرح ان کا دھیان نہیں کیا نہ ایرمنیسیشن کا دھیان کیا نہ دیکھنے مجھے پتا کہ کلوڑے نکالے نہیں نکالے لیکن ہمیں چاہیے کام لوگوں کو چاہیے پانی ہر کھیت میں پانی موڈی جی تو سہر چھ سب کچھ کرنا ہے ہر کھیت کو پانی لیکن موڈی کا سپنا پورا ہونین دے گئے یہ لوگ انہوں نے میں نہر کھول کے چھوٹھا سب پانی دے کے تیرہ فسٹ اپنر کو گورنر صاحب کو اور موڈی صاحب کو دکھا دیا کہ ہم نے پانی کھول کیا وہ ہی میں کہہ رہا ہوں لیکن پاوائی لوٹنے کے لئے اگر یہ پانی کھولا ہے پانی مجھے لگتا ہے کہ بریوئی اس کے فائدے کے نقصان کر رہا ہے بجائے ان کو کھیتتا پہنچ رہا ہے ان کے کام میں رکاوٹ ڈال رہا ہے یہ پانی بلکل ڈال رہا ہے دو پمپ لگائے میں کل بل گیا وہاں پہ دو پمپ چڑھ رہے ہیں اندر سے پانی نکال رہا ہے سائفن کے اندر سے پانی نکال رہا ہے وہ پانی نکلے گا تو پھر وہ کمپلیٹ ہوگا اس لیے اس کا بھی ان کو باندھ کے اس کو سائفن کو پچھا کرنا پڑ رہا ہے اور اس کا نقصان دیا ہو رہا ہے یہ تو سب کام نہر کھولنے سے پہلے ہونے چاہیے تھے بلکل ہونے چاہیے تھے بلکل ہونے چاہیے تھے کیونکہ کئی پر پہلے بھی نہریں پہلے کھولی چاہیے تھے لیکن کھولی چاہیے تھے کمپلیٹن کے بعد کام ڈی سیلڈنگ کرنے کے بعد لیکن جیسے میں کہہ رہا ہوں وہ سائفن والا کام دمالا بھالا جو ڈی سترہ کے اوپر ہے ڈی نائن تو پوری کا پورا سائفن کا بن پڑ ہوگا جو پورے پچھنا کو پورا چنگ مجھوہ تریبہ لاس رام گھر تک وہ پانی جاتا ہے تو ہم بھی پی پی نیوز لائن دورہ ہل جی صاحب سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں اس بات کی انکواری ہونی چاہیے کہ پانی سمیں سے پہلے کھولا گیا اگر کھولا گیا تو کیا وہ اس کاول نہر تھی وہ سائفن اس کاول تھے کہ ان پہ پانی کھول کے لوگوں تک پہنچایا جائے صرف پیسے ہی ویسٹ کیے گے اور کسان بجھا رہے نہر کی طرف دیکھتے رہے کب ہمیں پانی ملے گا کب ہم بجھا ہی کرے گے میرا بھی آپ کے مادیم سے ساری کسان بائیوں کی طرف سے ہاتھ جوڑ کے نماز کر رہے کہ ایک پرارت رہے ہیں کہ ایسے جو نکمے افسر یہاں پہ بٹھا کے رکھے ہوئے ہیں ہر دن جو پرموشن کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں اتنے سال ہو گیا پرموشن نہیں ملی ہر ایک کیس پینڈنگ پڑے ہوئے وہ نہیں دیکھتے کام نہیں دیکھتے پرموشن چاہیے ان کو جوی صاحب بہت دکھ ہوا ہے اس بات کا بھی بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ کی سانوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آج سے نہیں بہت دیر سے جڑے ہوئے ہیں کسان ہے خود اور ان کی جو جتنی بھی مانگیاں ان کو لے کے آپ سامنے آتے ہیں آپ ہمارے سوڈیر میں بہت ہوتے ہیں آج کے لیے بس اتنا ہی اگلے پروگرام میں پھر آپ سے بیٹھ ہوگی تب تک ازازت دیجئے نمسکر